سوال نمبر ایک پشاپ کرنے کے کتنے دیر بعد پانی پینا چاہیے دراصل پشاپ کرنے کے بعد پانی پینا آئیوید اور میڈیکل سائنس دونوں کے حساب سے صحیح نہیں ہے دراصل ایسا سلے کی پشاپ کرنے کا پروسس سب سے پہلے آپ کی کڈنی اور بلیڈر سے جڑا ہوتا ہے ایک طرح سے سمجھے کی شریف خود کو ریکاوس کر رہا ہے یا فیلٹر کر رہا ہے ایسے میں جیسے ہی یہ کام شروع ہوا اور آپ نے پانی پی لیا تو یہ کڈنی کے نورمل پروسس کو پربابید کرتا ہے اور اس سے کڈنی سٹون اور یوری انفیکشن جیسی سمجھے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پشاپ کرنے کے طرح پہلے بھی آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے ایسا سلیہ کی یہ بلیڈر پر ایسٹر پیسر ڈالتا ہے ساتھ ہی اس سے ڈائجسٹک پی ایچ بھی بگڑ سکتا ہے اس لئے ترن پہلے بھی اس کام کو کرنے سے بچے دراصل پشاپ کرنے کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئے یا پھر پشاپ کرنے کے بیس میٹ بعد پانی پیئے سوال نمبر دو رات میں سونے سے پہلے کتنا پانی پینا چاہیے دراصل ایکسپٹ کا ماننا ہے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے پانی ضروری ہے جس سے خانہ پچھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ پانی کے اکانے ویٹامین اور منزوی شریف میں افشوشید ہوتا ہے پانی پینے سے میٹابولیجم درست رہتا ہے اور ٹوکسین اور ویسٹ روڈر بہاہر نکلنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے رات میں کھانے کے بعد پانی پینے سے شریف پراکتک طریقے سے صاف ہو جاتا ہے اور ٹوکسین مرٹیریل کو بہاہر نکالتے ہوئے ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے جنہیں ایسیڈیٹی ایک کیس کی پریشانی ہے انہیں رات میں جبور پانی پینے چاہیے سردی اور جخام کے مریضوں کے لئے ہلکا گرم پانی رامبڑ علاج ہے سوالنبر تین صوبہ خالی پیٹ پانی پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دست صوبہ اٹھکا خالی پیٹ پانی پینے سے پیٹ کی ساری سمسیاں ختم ہو جاتی ہے اس سے کبج میں رہات ملتی ہے آتوں میں جمع مل نکلنے میں آسانی ہوتی ہے جس سے پیٹ پوری طرح سے صاف ہوتا ہے اور بھوک بھی کھلتی ہے اس کے علاوہ سوال کے وقت ایک دم ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کا میٹا گولیجم 24% تک بڑھتا ہے جس سے وزن آسانی سے کم ہوتا ہے وہیں گرم پانی پینے سے بھی اتریچر بھی کم ہوتی ہے اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے اس کے اتریچر صوبہ خالی پیٹ پیے جانے والا پانی دنبا شریم میں بنے ہانکار تدوہ کو ایک ہی بار میں پشاپ کے جریعے نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ سمجھ سمجھ پر بھرپور ماتر میں پانی پیتے رہنے پر پیشام میں جلن یورین انفیکشن ایو انے سمجھتے سمابت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھرپور ماتر میں پانی پینے سے شریعے میں موجود ہانکارک ایک بشائلے تدو پسینے وے مطر دوارہ شریعے سے باہر نکل جاتا ہے جس سے وزن آنوں سے بچا ہوتا ہے بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں صوبہ کے وقت خالی پیٹ پانی پینے سے شریعے کی بہتر صفائی بھی ہوتی ہے سوالنب چاہ دن بر گرم پانی پینے سے شریعے پر کیا آثر ہوتا ہے جیسے نمبر ایک دن بر ہلکا گرم پانی پینے سے آپ کا پیٹ ساپ رہتا ہے اور مل تیار میں بھی سمجھے نہیں ہوتی ہے اس سے اپج اور ایسیڈی کی دکت نہیں ہوتی ہے ساتھی خانہ خانے کے بعد گرم پانی پینے سے کبج کی دکت نہیں ہوتی ہے پیٹ میں ایٹھن اور دت کی پریشانی کم ہو سکتی ہے نمبر دو گرم پانی پینے سے آپ کی پاچن شکتی بڑھتی ہے یہ پاچن کے لیے کو اتیجت کرتا ہے اور خانے کا پاچن سے کرتا ہے یہ پیٹ اور آتوں کو ہائیڈے رکھنے میں مدد کرتا ہے وہ شریعے کو ڈکور کرنے میں سائدہ کرتا ہے اس سے شریعے میں موجود گنگی مل کے مادم سے بہار نکل جاتی ہے نمبر تنگ گرم پانی کے سیون سے آپ کی بھوجن پچانے کی شمتہ کا وکاس ہوتا ہے یدی آپ اپنا بھجن کم کرنا چاہتا ہے تو آپ کو صوبہ شام خانے کے بعد گرم پانی جروع پینا چاہیے تاکہ آپ کے سواستے کو لاب ملیں اس سے آپ کو من بھی شانت رہتا ہے اور بہت ادھی بھوک بھی نہیں لگتی ہے اس کے علاوہ پورے دن گرم پانی پینے سے شریعے کو کوئی نقصان بھی بہت سکتا ہے جیسے دن بر بہت ادھی گرم پانی پینے سے آپ کی کڈنی پر جوڑ پڑھ سکتا ہے دسک کڈنی شریع سے ادھی گرم پانی پینے سے آپ کی کڈنی پر جوڑ پڑھتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتا ہے جنہیں بینہ پیاس کے گرم پانی پینے سے دماغ کی نسوں میں سوجن آ سکتی ہے اس لئے جب پیاس لگے تب ہی گرم پانی پیئے باروہ گرم پانی پینے سے سیر درد بھی بڑھتا ہے اس سے اندکت اور بڑھ جاتی ہے رات میں گرم پانی کے سیون سے آپ کو انیندرہ کی سمسیہ ہو سکتی ہے دسک گرم پانی پینے سے بلڈ ویسے سیرس پر پر بڑھ جاتا ہے اس سے آپ کی رات کی دین پر بھاویت ہو سکتی ہے سوال نمبر پاس جروت سے زیادہ پانی پینے کے کیا نقصان ہوتا ہے جیسے نمبر ایک شریع میں پانی کی اتیدک ماترہ سے بہجرن کو ڈائجرس کرنے والے کیمیکل کمجور پڑھ جاتا ہے اس سے خانہ ڈائجرس ہونے میں بہت ادھک سمیہ لگتا ہے اس سے اپچ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے پیٹ درد اور اُلٹی بھی ہو سکتی ہے نمبر دو ادھک پانی پینے سے دماغ میں سوجن کی سمسیہ ہو سکتی ہے شریع میں پانی کی اتیدک ماترہ ہونے سے پروٹینشن سوڑیم اور مینگنیشن جیسے الیکٹرائز کا بیلنس بگا سکتا ہے یہ الیکٹرائز بوڈی فنشن کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے جلوری ہوتا ہے ان کا بیلنس بگننے سے کئی طریقی پریشانی ہو سکتی ہے زیادہ پانی بلڈ میں سوڑیم کی ماترہ کو بھی کم کر دیتا ہے جس کے بعد ہیلتھ پروبلم ہو سکتی ہے نمبر تین اگر آپ بہت زیادہ ماترہ میں پانی کا سیون کرتا ہے تو آپ ہارٹ فیلے کے شکار بھی ہو سکتے ہیں تصد جب آپ ادھک پانی پیتا ہے تو اس سے شریع میں رکت کی ماتر بڑھ جاتی ہے جس کا سیدھا دواب ہردے کی رکت دھمنیوں پر پڑھتا ہے ادھک دواب پڑھنے کی وجہ سے ہردے گتی رکنے کی سمبابنہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ہمیں ادھک پانی کے سیون سے بچنا چاہیے سوالنمبر اچھے ایک دن کے چووویس گھنٹے میں کتنا پانی پینا چاہیے دوسرے ڈاکٹر شریع کو سوست رکھنے کے لیے ہر ویکتی کو کم سے کم دو لٹر پانی پینے کی سلا دیتا ہے ایک ویکتی کو ہر روز کتنا پانی پینے چاہیے یہ آپ کی بوڈی نیٹس پر بھی نربہ کرتا ہے ایک انومان کے انوزہ محیلاو کے لیے روزانہ 2.7 لٹر اور پوچھوں کے لیے 3.7 لٹر پانی پینے جروری ہے